السلام علیکم فرینڈ ستارک تستخان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں بناوں گی فلاور پیزا تو فلاور پیزا کے لیے یہاں پر میں نے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر پین لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پین کے اندر میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپونڈ کوکنگ آئل ون ٹیبل سپونڈ کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے ایڈ کرنا ہے ادرگ اور لسن کا پیز ون ٹیبل سپونڈ اور لسن کا پیزہ کوئی چا ملتا ہے لنے کے لیے میں نے نیتے لیے کی تو اللی چید نہیں پڈالی ملكک Madный shrie final بریج اما اس کلما ہے 今日は pernahesین سویزار w Africa Post الحساس پودی revیں الاکرس پودی اور احساس پودی ملٹ کھوٹی کلي Pendیا ککی اپنی احساس پودی آدمین بھینک اور Isou guessed ہاپ کے لیسپول کو قریب میں اس کے میں دانوں ہی اورگینو اور ہاپ کے لیسپول چندر میں ڈالوں ہی سکتے ہی لانج میں چھکن میری ریڈی ہو گئی ہے اب یہ اس کے اندر میرے پاس ہے ریڈ بیل پیپر وہ میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی بس ایک سے دو منٹ کے لیے آدھے سے ایک منٹ کے لیے فرائی کر دیں گے چلے یہ دن ہو گئی بس اس کی فلیم ہم نے آف کر دی ڈو میری رائز ہو گئی ہے اب میں اسے تھوڑا سا پنچ کر کے اس کی ہوا جو ہم نے ڈیو میری رائز ہو گئی ہے ڈیو میری رائز ہو گئی ہے ڈیو میری رائز ہو گئی ہے اس کے چھوٹے سی ایسے پیڑے بنا لیتے ہیں ابھی ہاں پر ایک دنگ گوڑ کے پر میں تھوڑا سامنے در دسٹ کر لیتی اور یہ ایک پیڑا رکھے اس کو میں نے ہلکا سا پھیلا لینا اسے ہلکا سا پھیلا لیا پھر میں نے ایک کپ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا پریس کر لینا ہے اسے رولنگ پینٹ سے میں رول کر لوں گی ایتا ہڑا میں نے اسے رول کر لیا اس طریقے سے باقی بھی میں اپنے ریڈی کر لیتی یہ تھوڑے موٹے ہی رول کرنے کیونکہ ہم نے نیچے کا کرسٹ بنانے تو اگر پتلا ہوگا کرسٹ تو وہ ہارڈ ہو جائے گا اب اس کا میں نے یہاں سے کپ سے اس کو سینٹر لینے پھر اس کو تھوڑا سا دبانے میں دبانے کے بعد میں نے نائف سے اس کی ہاں پہ کٹس لگا لینا ہے میں نے اس کی کٹس لگا لیا ہے اب ان کٹس کو میں تھوڑا سا اوپر سے اسے پریس کر لوں گی تو یہ فلاور شیپ ہو جائے گا کٹس کو میں نے اوپر سے تھوڑا سا پریس کر لینا ہے نا اس طریقے سے ساتھ ہی میں سے بیکنگ ٹری کو شیفٹ کر دی ہوں تو یہاں پر میں نے لی بیکنگ ٹری اور اسے میں کر لوں گی گریس اور اس کو میں بیکنگ ٹری کے ہوں پر شیفٹ کر لوں گی بیکنگ ٹری بھی شیفٹ کر دیا اس طریقے سے میں اپنا نیکس پی ہوں گی اسے بھی اسی طریقے سے تھوڑا سا پریس کروں گی اس کا سینٹر ہو جائے گا اس کے لئے مارک لگانا آسان ہو جائے گا مارک لگے اس کو میں تھوڑا سا پریس کروں گی اس طریقے سے اس کو بھی میں شیفٹ کر دیتی ہوں اسی طریقے سے میں باقی بھی ریڈی کروں گی یہ سارے میں نے بیکنگ ٹری کے اندر رکھ دی ہیں اب میں اس کیو پر سب سے پہلے اپلائے کروں گی پیزا سوس پیزا سوس اپلائے کر دی میں نے اس کو میں پھیلا لیتی ہوں اس کو پھیلا لیتی ہوں اب اس کیو پر میں رکھوں گی بیٹھے ماما جی ماما جی ماما جی میں نے بیٹھر اس کیو پر رکھ دیا ہے اب اس کیو پر میں رکھوں گی چیز ماما جی چیز میں اس کی پر رکھ دی اس کے بعد یہ میلے پاس ہے اندے کی زردی اس کو میں اس کے یہ جو فلاورز کی ایجز ہیں ان کے پر لگا لوں گی تاکہ یہ خود اچھے سے کلر میں بیٹھ ہو جائے تاکہ تاکہ شیریہ تاکہ چیز تاکہ یہ میں نے اٹھا دیا اس کے اجزز پر اب میں اسے رکھوں گی بے کونے کے لیے اور تقریباً 20 منٹ لگیں گے اسے بے کونے میں اور اچھا سا کلائر آنے میں ہے یہ دیکھیں ہمارا پیزا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں گے کتنا سوفٹ ہے اور یہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بہت گرم ہے اندر سے یہ کتنا اچھا پکا ہے اور کتنا یہ جوسی بننا ہے بہت اچھا سا بننا ہے آپ نے اسے ضرور فرائے کرنا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے کومیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو پلیز لائک کر دیں کومیٹ اور شیئر بھی ضرور کیجے گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ